میکم بیک بلٹن کا آغاز کریں گے میگا منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت سے نیمت جالی اکاؤنٹ سکینڈل میں سابق صدر آصف علی زداری کے خلاف پہلا ریفرنس تجویز کر لیا کراچی کی پنگ ریزیڈنسی کیس کے ٹائٹل والا یہ ریفرنس متوقع طور پر آئندہ ہفتے اعتصاب عدالت میں دائر ہوگا آپ کو اسی ریفرنس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آئندہ ہفتے دائر کیے جانے کا امکان ہے اسی بارے میں مزید بار کر لیتے ہیں رمائنہ اسلام آباد شازیہ نگر ہمارسط موجود ہیں شازیہ اپ ڈیٹ کیجئے گا اس پنگ ریزیڈنسی والے مجووزہ ریفرنس کا پس منظر کیا ہے اور مقدمہ دائر ہونے کے لیے کیا کیا تیاریاں جاری ہیں جی بلکل جالی اکاؤنٹس اور میگا منی لانڈرنگ سکینڈل میں نیب نے سابق صدر عاصف علی زرداری کے خلاف پہلا ریفرنس تیار کر لیا ہے جس میں پنگ ریزیڈنسی کیس کا ریفرنس آئندہ ہفتے اعتصاب عدالت میں دائر کیا جائے گا پنگ ریزیڈنسی کراچی کے ایک ہاؤسنگ سسائٹی ہے جس کے حوالے سے دو ملزمان آلریڈی نیب کی حراست میں ہیں اور نو روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے اعتصاب عدالتیں ان کو کیا ہوا ہے جو کہ ڈائریکٹلی پنگ ریزیڈنسی کے پارٹنرز ہیں اور پنگ ریزیڈنسی کے لیے جو زمین آلورٹ کروائی گئی تھی اس کی جو ٹرانزیکشنز کی گئی تھی وہ جالی اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی تھی جس کی تحقیقات نیب اس وقت کر رہا ہے چینمن نیب کی منظوری کے بعد یہ ریفرنس جو ہے وہ اعتصاب عدالت میں دائر کیا جائے گا اور اس کی دائر کرنے کے لیے منظوری نیب اگزرٹیو بورٹ سے لی جائے گی اس کے علاوہ پارک لین اور بلٹ پروف گاریوں کی تحقیقات کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کے بھی ریفرنس دائر کرنے کی تیاری حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور تمام تحقیقات مکمل ہونے پر پارک لین ریفرنس اور بلٹ پروف گاریوں کا ریفرنس بھی دائر کر دیا جائے گا ٹھیک ہے شازیہ نید بہت شکریہ ہمیں اسلام آباد سے اپ ڈیٹ کر رہی تھی پارک لین اور بلٹ پروف گاریوں کے حوالے سے بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا جائے گا اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے اپوزیشن کو کھری کھری سنا دیئے کہا بلاول پھٹو اور مریم نواز اپنے باپ کے پینسے پر سیاست نہ کریں عاصف زرداری اور نواز شریف کے معاملہ جلد ہونے والے نہیں نیپ کے خلاف سیاسی مہم جوئی کا کوئی جواز نہیں بنتا وزیر اطلاعات نے بلاول بھٹو کو یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ بہتر ہے وہ بھارت کے خلاف ٹرین مارچ کریں وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے بلاول صاحب ٹرین مارچ کر رہے ہیں میرا مشورہ تو یہ ہے کہ بلاول صاحب کو آج کل تو جو ہندوستان کا جو معاملہ ہے اس کی اوپر ٹرین مارچ کرنا چاہیے بعد پہ جب مزی آپ تحریک چلانا چاہیں گے اس وقت آپ تحریک چلا لیجئے گا ابھی آپ ابو بچاؤ مومنٹ چلا رہے ہیں پھر آپ کو ابو نکالو مومنٹ چلانی پڑے گی تو اس لیے ایک ہی وقت میں چلا لیں وقت بچ جائے گا ہمارا پلٹیکل چیلنج بظاہر جو ہے وہ فرینکلی جو ہمارے دونوں لادلے بچے ہیں وہ نہیں ہیں بلاول صاحب سے یا مریم بی بی سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے تو ابھی زندگی ابھی شروع کی ہے ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی سیاست میں آنے سے پہلے انہیں چاہیے لوگوں کی کچھ خدمت کریں کچھ فلانتراپی کریں کم از کم ایک ایک نوکری چھے چھے مہینے کر لیں تاکہ ان کو تھوڑا پتہ چل جائے کہ زندگی کیسے گزرتی ہے صرف ابو کے پیسوں کے اوپر سیاست کرنا کوئی اتنا مناسب کام نہیں ہے فضل الرحمن صاحب کو اور خرشید شاہ صاحب کو اتنا دکھ ہے پاکستان کی معیشت کا یعنی ہوئے بیمار جس کی سبب اسی اتار کے لونڈے سے دھوا لیتے ہیں یعنی فضل الرحمن اور خرشید شاہ بھی آج پاکستان کی ایکانومی کے دکھ میں اگر ہلکان ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی غیر سنجیدہ بات ہے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنوان خرشید شاہ نے بلاول بھٹو زرداری کے خلاف پنجاب اسمبلی میں پیش ہونے والی قرارداد کی سخت الفاظ میں مضمت کی خرشید شاہ کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد آ سکتی ہے تو سندھ اور قومی اسمبلی میں بھی آ سکتی ہے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرزے نہ لینے کے دعوے کرنے والے اب کرزہ ملنے پر خوشیاں منا رہے ہیں پاکستان کے ہسٹری میں آئے گا کہ ایک واحد پرائممنٹسٹر تھا پاکستان کا جس نے آئی ایم ایس کے پاس خود وضا دے خود نفس نفیذ جا کے بات کی کہ مجھے کرزہ دوں تو یہ ہماری اس ہسٹورک پوزیشن کو ڈسٹری کیا اس پرائممنٹسٹر نے جس نے کہا تھا کہ میں سوری پر چڑھ جاؤ گا کرزہ نہیں وزیر ریلوے شیخ رشید نے بھی بلاول بھٹو کو دو ٹوک جواب دے دیا کہا کہ بلاول بھٹو والد کی وجہ سے اپنا سیاسی مستقبل برباد کر رہے ہیں اگر وہ کرپشن کے خلاف باہر نکلتے تو قومی ہیرو ہوتے نوشہرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا ماضی میں نے ٹرین مارچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی مگر ہم جمہوری لوگ ہیں بلاول بھٹو زردائی نے ٹرین مانگی تو فری ٹریک دے دیا وزیر ریلوے نے نوشہرہ میں سفاری ٹرین کا افتتہ کرتے ہوئے کہا گزشتہ حکومت نے ریلوے پر کوئی توجہ نہیں دی مگر وہ عمران خان کی قیادت میں ریلوے میں انقلاب لائیں گے اگر بلاول باہر نکلتا کرپشن کے خلاف چاہے اس میں کوئی کیوں نہ آتا ہو تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ قومی ہیرو ہوتا وہ قومی زیرو ہو گیا ہے اس کی ساری سیاست کو نیست و نابیوت کر دیا ہے اس کی سیاسی چیتہ سیاسی کہہ رہا ہوں یہ نہ پھر کہیں کہ قتل کا مقدمہ میں تو برڈ لور ہوں میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کسی کی جان لینے کا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول نے اپنی زندگی کی ایسی ہماکت کی ہے کہ اپنا سارا کیریئر تباہ کی ہے سندھ میں مجبور ہیں لوگ اور پی ٹی آئی نے سندھ میں صحیح طور پر کام نہیں کیا اگر پی ٹی آئی سندھ میں صحیح طور پر کام کرتی تو آج پی ٹی آئی کا جھنڈا جس طرح سارے ملک میں ہے اس طرح سندھ میں اور بلند ہوتا اور وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے سیاسی مخالفین کے بعد بھارت کو بھی نشانے پر رکھ لیا کہا ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہندو لڑکیوں کے مبینہ اغوا کے ذمہ داروں کو جل گرفتار کیا جائے گا بھارتی گجرات میں سیکڑوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا اس پر مودی سرکار کو انسانی حقوق کیوں نہ یاد آئے وزیر اطلاع لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے یہاں پہ اگر ہندو لڑکیوں کا اغوا ہوا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ریاست کہاں کھڑی ہے حکومت کہاں کھڑی ہے ہم پوری طرح سے ان بچیوں کے پیچھے کھڑے ہیں ویکر گروپس کے پیچھے کھڑے ہیں کیا بھارت بھی یہی دعویٰ کر سکتا ہے کیا بھارت کی حکومت بھی یہی دعویٰ کر سکتی ہے گجرات میں جہاں ایک نہیں دو نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا اس وقت وہاں کی حکومت کس کے پاس تھی اور وہ کدھر کھڑی تھی میں نے توجہ دلائی ان کی منسٹر صاحبہ کی کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ کو دوسرے ملکوں کے اندر جو اقلیتوں کے حقوق ہیں وہ بڑے عزیز ہیں لیکن اچھا کیا ہی اچھا ہو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ charity begins at home جو آپ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ آواز اپنے گھر سے شروع کریں اور وہاں کے جو مسلمان ہیں جمہو کشمیر کے جو مسلمان ہیں دیگر اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائیں اور بات کریں ہم انشاءاللہ اپنی اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ویکر گروپس کے ساتھ کھڑے ہیں اس سے قبل وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے ٹویٹر پر بھی ہندو لڑکیوں کے حوالے سے بھارتی وزیر خارجہ کو خوب جواب دیئے بھارتی وزیر خارجہ نے اس پر ٹویٹ کیا تو وزیر اطلاعات فواد چودری نے جوابی ٹویٹ میں انہیں شٹ اپ کال دے دی ایک طرف بھارت میں مسلمانوں کا جینا محال تو دوسری جانب موڈی سرکار کا پاکستان میں دو ہندو لڑکیوں کے مبہینہ اقواب پر واویلا بھارتی وزیر خارجہ سوشمہ سوراج نے ٹویٹ کی کہ انہوں نے پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کو ہندو لڑکیوں کے مبہینہ اقواب پر ریپورٹ بھیجنے کی ہدایت کی ہے جواب میں وزیر اطلاعات فواد چودری نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے فواد چودری نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ یہ موڈی کا بھارت نہیں جہاں اقلیتوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں یہ عمران خان کا نیا پاکستان ہے جہاں تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں شرم سار سشما سوراج اور تو کچھ نہ کہہ سکیں البتہ فواد چودری کو یہ تانہ دیا لگتا ہے کہ آپ کی اپنے دل میں چور ہے فواد چودری نے جواب الجواب میں سشما سوراج کو ایک بار پھر آئینہ دکھا دیا ٹویٹ کیا کہ خوشی ہے کہ بھارتی حکومت میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہمسایہ ممالک میں انسانی حقوق کی فکر ہے وہ امید کرتے ہیں کہ بھارتی وزیر اخارجہ اپنے گھر میں بھی انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گی ادھر وزیر اعظم عمران خان نے ہندو لڑکیوں کی بازیابی کے لیے وزیر اعلی سندھ کو ہدایات جاری کر دی ہیں ہم اپنی مرسیزے مسلمان ہوئے ہم اپنی مرسیزے شادی کی ہم نے شادی قد دی آپ اپنے فیصلے پر خوش ہیں مطمئن ہے اسلام قبول کر کے کوئی زور دبردستی تو نہیں کیا کسی نے دونوں ہندو لڑکیوں نے بائیس مارچ کو میڈیا کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں اقوان نہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے خوشی سے شادی کی اور اسلام قبول کر لیا ہے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے وزیر خارجہ شاہم عمود قریشی کا کہنا ہے کہ شعوم پاکستان پر مودی کے خیر سگالی کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں تاہم بھارتی وزیراعظم کی مقاری سے بچنے کے لیے ہم چاکس رہیں گے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ وہ بلاول بھٹو سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے بھارتی وزیراعظم کو مقار قرار دے دیا شاہم عمود قریشی نے واضح کیا کہ ہماری مسلح افواج اپنا دفاع کرنا جانتی ہے پاکستان نے پہلے بھی امن کو ترجیح دی ہے اب بھی امن کو ترجیح دیتے ہیں لیکن انہوں نے جاریت کی تو پھر دفاع کا حق ہمارا ہم رکھتے ہیں محفوظ ہے اور انشاءاللہ اپنا دفاع کریں گے اور باوقار طریقے سے کریں گے شاہم عمود قریشی نے دورہ چین کے حوالے سے بتایا کہ چین ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ ہے اور ہماری ضروریات کو سمجھتا ہے چین کی طرف سے بڑا واضح موقف ہے وہ کل بھی پاکستان کے ساتھ تھا اور وہ آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے اور وہ پاکستان کے جو ضروریات ہیں ان کو وہ اہمیت دیتا ہے اور دیتا رہے گا وزیر خارجہ نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹری کی معاملے پر شہباز شریف اور عاصف زرداری کو خط لکھا ہے وہ بلاول بھٹو کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آپ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ آپ کی جو تشویش ہے وہاں مجھے لکھتے بھیجوائیے آپ چاہتے کیا ہیں آپ کس قسم کے حکمت عملی چاہتے ہیں وزیر خارجہ نے ایک سوال پر بتایا کہ اوائیسی کا اجلاس کامیاب رہا یہ اجلاس ترکی اور پاکستان کی دعوت پر بلایا گیا تھا بات کریں اور انچ لائن ٹرین منصوبے کی جس کو کئی مشکلات کا سامنا رہا ہے یہ کب شروع ہوا اور کب مکمل ہوگا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں جی بالکل الوطہ سپریم کورٹ نے منصوبہ مکمل کرنے کے لیے پنجاب حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی ہے مزید دیکھتے ہیں علی شہراز کی اس ریپورٹ میں پنجاب حکومت نے 25 اکٹوبر 2015 کو چین کے تابون سے لاہور میں اورنج لائن میٹرو ٹرین پروجیکٹ شروع کیا ابتدائی طور پر یہ پروجیکٹ 164 ارب روپے کا تھا جو بڑھتا ہوا 260 ارب روپے تک پہنچ گیا 28 جنوری 2016 کو منصوبے کے خلاف سیویل سوسائیٹی سمت دیگر کئی درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتنائی جاری کیا اورنج ٹرین منصوبے کی راہ میں جو تاریخ امارتیں ہائل تھیں ان میں شالہ مار باغ گلابی باغ گیٹوے چوبور جی زیب انیسہ کا مقبرہ لکشمی بیلڈنگ جی پی او ایوان اوقاف سپریم کورڈ ریجسٹری بیلڈنگ سینٹ انڈریویا چرچ اور موج دریا دربار شامل ہیں منصوبے کے گیارہ مقامات پر ایک سال دس ماہ تک تعمیراتی کام بند رہا اس سے حکومت کو پریشانی تو ہوئی لیکن اس کے ساتھ لاغت بھی بڑھتی رہی دسمبر 2017 میں سپریم کورڈ رٹ نے 31 شرائط کے ساتھ تعمیراتی کام کو جاری رکھنے کی اجازت دیتی عدالتی حکم کے بعد لاہور شہر کا میگا پروجیکٹ کچھوے کی چال چلنے لگا منصوبہ مکمل نہ ہوا مگر عوام میں مقبولیت کے لیے شہباز شریف نے 17 مئی 2018 کو ٹیسٹ ٹرین ڈیرہ گجران سے لکشمی چوک تک چلا دی اس دن سے لے کر آج تک یہ ٹرینیں بند پڑی ہیں اورنج لائن منصوبے کی تعمیر کے دوران چودہ جانیں ضائع ہوئیں جانبہ حق ہونے والوں کے لواہقین کو فیکس اکیس لاکھ اٹھتر ہزار روپے ادا کیے گئے ہیں جبکہ منصوبے کے لیے ایک ہزار پینسٹھ کینال رکبہ ارازی حاصل کی گئی ہے معاہدے کے مطابق یہ منصوبہ جون 2018 میں مکمل ہونا تھا ملک کی بدلتی صورتحال اور سب سے زیادہ تنقید کرنے والی جماعت کو جب اقتدار ملا تو انہوں نے منصوبے پر کوئی خاص توجہ نہیں دی سپریم کورٹ نے اورنج لائن ٹرین کو مکمل کرنے کے لیے پنجاب حکومت کو جولائی 2019 کے ڈیڈ لائن دے رکھی ہے دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت کیا اس وقت تک منصوبہ مکمل کر کے ٹرین چلا سکے گی علی شیراس آپ نیوز لاہو پنجاب کا میگا پروجیکٹ اورنج لائن ٹرین منصوبہ کہاں تک پہنچا منصوبے میں کتنے اسٹریشن ہیں اور کتنے کلومیٹر پر محیط ہے منصوبے سے کتنے مسافر استفادہ کریں گے حکومتی ترجمان سمسام بخاری نے عدالتی ڈیڈ لائن سے قبل افتتاق کا اندیا دے دیا ہے ملک اسمان زہیر کیس رپورٹ میں دیکھئے اورنج لائن ٹرین منصوبہ شہر کا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ ہے منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے پورے منصوبے پر چینی کمپنی سیا نرینکو کی جانب سے الیکٹریکل اور مکینیکل ورک پچانوے فیصد مکمل کر لیا گیا جبکہ منصوبے کا ترانویں فیصد سیول ورک مکمل ہو سکا ہے آپ نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر آنے کے لیے آپ نیوز کے ساتھ لیے گا ملتا ہی بایلوز کے چینی کمپنی ملتا ہی数 دنہ کا ملتا ہیدیوز кабار